دولوانی صاحب صدر پردیش کانگرس کمیٹی جمعہ کشمیر میرے بزدر اور کانگرس کے سب سے ورشت نیتا جنہوں نے پشتوار زرلہ نہیں بلکہ پورے کھتے جناب میں کانگرس کی بنیاد رکھی شیخ غلام حیدر صاحب میرے بھائی حالی میں میرے ساتھ بنے جنرل سکرٹری صاحب کا ایم ایل سی شاملال بھگت جی اس بار وقاہ صاحب کی قیادت میں ناؤ نیو جو آپ سب لوگوں کو ہم کو نمائنگی ملی میرے چھوٹے بھائی میرے عزیز فردوس احمد ننگلو صاحب جن کو سکرٹری بنایا گیا میرے بھائی ارشاد احمد شیخ صاحب جن کو پردیش جمعوں کانگرس کمیتی کا سیکرٹری بنایا گیا اور میرے عزیز آصف آصف صاحب جو زلہ صدر اشتوار بنائے گئے ہیں نویر حیمد چکلو صاحب حاجی مہین صاحب یہاں پہ آئے ہوئے چھاتروں پادر خاص کر میں کہتا ہوں بچے عل سے جو ہمارے رہیل جی آئے ہیں ہمارے بودش نیتہ جو وہاں سے آئے ہیں باقی میرے بہنیں میرے بھائی میرے بزرگو سب کو میری طرف سے آدھا آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ آپ سب لوگوں کے بیچ میں آپ نے دیکھا اتنے چھوٹے سے عرصے میں بڑی تفصیل سے ابھی میرے چھوٹے عزیز پھر دوست عمد بنیل صاحب نے آپ کو تفصیلن سب باتیں کہیں میں سب باتیں دورانہ نہیں چاہوں گا کچھ باتیں میں آپ کو ضرور کروں گا کہ جس سمیں جمع کشمیر ریاست کی باگ دور میرے بھائی وقہ رسول وانی صاحب کے سر پہ یہ سب سہرہ ڈالا گیا بہت نازک دور تھا ہم سب لوگ بڑی پریشانی میں تھے کہ کانگرس ایک نازک دور میں ہے پر میں سلام کرتا ہوں ان کے حوصلے کی پورا سٹیٹ سلام کرتا ہے ان کے حوصلے کوئی ان کے جذباتوں کی ان کی غینس کی ان کی جائنمیٹ لیڈنشپ کی جو انہوں نے ایک سال کے وقوے میں کانگرس کو پھر سے چار چام لگایا اور جو لوگ اور جو لوگ کانگرس چھوڑ کے نئی نئی پاکیاں منانے کے چکر میں چلے گئے جن لوگوں نے کانگرس کو نمبو کی طرح نچوڑ کے اپنے گھر بنائے اپنے آدیشان ہوتل بنائے سری نگر میں بارہ مولا میں کھوڑا میں آنتاگ میں لندن میں آپ کو معلوم نہیں ڈلی کے نویڈا میں بڑے بڑے محل بنائے اور جب کانگرس پارٹی کو چھوڑنے کا سمیں آیا ویسے نازک دور میں پھر ان کے موں سے یہ الفاظ نکلے کہ ہم کو کانگرس نے کیا دیا ویسے سمیں میں جو وقال صاحب نے پوری ہمت دکھائی اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کوئی چیز دا ممکن نہیں ہے اگر ہم سب لوگ جو یہ رونا روتے ہیں کہ کشتوان میں کانگرس کمزور ہے میں ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ایک سبے تھا کشتوار ریسٹوائل ڈوڑا ڈسٹک میں سب سے مضبوط ایتر کہیں کانگرس تھی تو وہ کشتوار میں تھی بدقسمتی سے یہاں پہ کچھ لوگوں نے ہمارے کچھ دیتاؤں نے نام نہاں دیتا جن کو ہم کہیں گے کانگرس کی وہ تفشہ کر دی کہ ہم لوگ کمزور پڑ گئے پر آج وہ وقت پھر آ گیا ہے آج ہمارے سامنے وقع رسول مانی صاحب وہ چہرہ ہے جن کا فوکس کشتوار پہ زیادہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک سال کے سمعے میں ہی دو مرتبہ کشتوار کا دورہ انہوں نے کیا اتنا بزی شدول ہونے کے موجود کشتوار پہ اس طرح اکس کر رہے ہیں ان کا ہمیں ہمیشہ ایک ہدایت ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ مضبوط ملک کشتوار میں کا انہوں سے بھی چاہیے اور یہ سب محنت جو ہے اکیلے کسی آدمی کے بس کا کام نہیں ہے ہم سب لوگ جب تک اس کانگریس کو اپنے کندے پہ نہ اٹھائیں کانگریس کے اس جھنڈے کو اپنے ہاتھوں میں نہ اٹھا کے اس کا پچار گھر گھر کریں تب تک ہت چیز نہ ممکن ہے پر ہم سب لوگوں کو وقع صاحب سے ایک سیکھ سیکھنے چاہیے کہ کوئی چیز نہ ممکن نہیں آج انہوں نے کر کے دکھایا پوری ریاست میں جن لوگ انہیں کانگریس کو توڑنا چاہا کافی لیڈروں کو اپنے ساتھ لے کے بھاگے آج پھر سارے لیڈر اپنے گھر میں واپچی آگے ہیں آگے بھی آپ دیشیں گے وقع صاحب کی قیادت میں ہم چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں کانگریس کی سرکار بنے میں آپ کو وہ وشواس دلاؤں گا کہ یہ وقع صاحب وہ وقع صاحب ہے جنہوں نے زمینی سطح سے بلاک سطح سے لے کر آج سکر پر جنگ کے عورتے تک تو کام کیا ہے یہ ایک جزال ہے یہ ہمارے سامنے ایک ینگ ڈائنوک لیڈر ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے جن کی خواہش ہے کہ ہماری حضیات کو ایسا ہچی پرشتر کرنا چاہیے تاکہ ہماری اجازت کا سارا نقصہ بدل جائے آج آپ رہے دیکھا ہوگا جو بھارتیا جندا پارٹی نے دو ازار چودہ سے لے کے دو ازار تائیس تک ہم سب لوگوں کو کیا حالت بنا دی ہم سب لوگوں کو کس پریشانی میں ڈال دیا میں سمجھتا ہوں میرے بولنے کی ضرورت نہیں آپ سب لوگ اس سے آیا ہیں آج میں آپ کے اس منٹ سے اور خاص ہر اپنے میڈیا کے ساتھیوں کے ماتب سے بھارتیا جندا پارٹی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دو ازار چودہ میں جو تم نے دو کروڑ نوکریاں پر سال دینے کا وعدہ گیا تھا نو سال ہوگے بتائیے وہ اٹھارہ کروڑ نوکریاں کہاں ہے آپ ہم کو بتائیے وہ اٹھارہ کروڑ روزگار آپ نے کن نوجوانوں کو دیا کیا اس اٹھارہ کروڑ میں اٹھارہ نوکریاں بھی کشتوار زلے کو نہیں ملی تھی آج بڑے افسوس سے یہ سننا پڑھ رہا ہے ہمارے نوجوان یہاں کہہ رہے تھے کی پاور پروچٹس میں بھی چٹھیوں کا سلسلہ جاری ہے ہمارے دور میں یہاں ایک پروچٹ ہوا کرتا تھا دون ہسٹی پروچٹ میں آپ کو آنگڑے بتانا چاہتا ہوں میڈیا کے مہدن سے بارہ ہزار نوجوان دون ہسٹی پروچٹ میں کام کرتے تھے آنگ ڈیا ہے ایک پروچٹ میں بارہ ہزار نوجوان کام کرتے تھے جبکہ آج چھے چھے پروچٹ ہے ہمارے جس سے کشتوار میں اور پورے چھے پروچٹوں میں دوٹر بتیسو لوگ کام کرتے ہیں کتنی شرم کی باتیں وہ اس پتیسو اس پتیسو کے آنگڑے میں بھی ستت پرسن لوگ ہماری سیڈیٹ کے بار کے لوگ اور یہ بات پاہ والے کہیں گے کہ ہم نے سب کچھ کر کے دکھایا یہ کہیں گے آج کہ کامیرس نے کیا کیا ہاں ایک بات ہے ضرور کہہ رہے ہیں کہ کامیرس نے جو ستت سال نہیں کیا وہ ہم نے کیا کامیرس نے اتنی بھیروز کاری کبھی نہیں دی کامیرس نے اتنی مہدائی کبھی نہیں دی کامیرس نے یہ کرپشن اتنی کبھی نہیں دی کامیرس کے دور میں بجلی کے ایک بھلک کے لیے ہم کو دردر کی ٹھوٹر میں ہی گانے پڑتے تھی راشن ہمارے گھروں میں ملتا تھا آج راشن کی سکیل دیکھیں تین کلو مہینہ تین کلو اگر تین کلو تو ایک کپوٹر کی بھنات ہے ایک کپوٹر اگر آپ نے دھر میں پالا ہے وہ بھی تین کلو کپوٹر کی بھنات ہے اور یہ ہم کو تین کلو کپوٹر کی بھنات ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے آپ بتائیے ہائیٹس کینٹری سکول کانگریس کے دور کا دگری کالیف کانگریس کے دور کا یونیورسٹی کانگریس کے دور کی اگری کلچر دپارٹمنٹس ہا رہے یہاں ہاتھی کلچر اگری کلچر بارکی سب کانگریس دور کے یہ بجمہارہ تک کی سڑک جو کانگریس دور میں 1975 میں چھوڑی گئی پھر کانگریس دور میں 2008 میں شروع ہوئی اور آج دکشن پہنچی مڑوہ کا روڑ پارڈر کا روڑ اسٹہری گنگاری کا روڑ اگر یہ سب کانگریس کے دور میں بنا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں باج باج سے کہ ان کے دور میں کونسی چیز بڑی آج یہ اتنے پاور پروچیکٹ جو یہاں پہ بند رہے ہیں آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا میں میڈیا کے مادیم سے یہ بات پڑکی بلد ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو سب کا ساتھ سب کا ویداز سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ دو دار چھے ساتھ پہ ہماری ریڈر مانگے سونیا جی منوان سنگ جی پرائیم ملیسٹر تھے وہ آئے تھے باقی ہمارے سارے ریڈر شیفتی جنہوں نے یہاں پہ پکل کیر پکل پوجیکٹ کا کبار پوجیکٹ کا کیرو پوجیکٹ کا نے کیا تھا اور باگ میں باگ پا والے کہتے ہیں یہ سارے پرچیکٹ ہم لے رہے ہیں تھوڑا شرم کرو ناشری تنر کا ادھ بھادن ناشری تنر کا کام منوان سنگھ اور سونیا جی نے شروع کیا اور یہ کام جب مقابل ہوا تو بے شرم پرائیم ملیسٹر برکات میں آئے کوئی کہا یہ کام ہم نے کسی دے دیا یہ ویسے ہی ان پرائیم پرچیکٹوں میں جو پرائیم پرچیکٹ کاؤگرس نے دیئے ہیں سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے پاک ایک چیز کی بہت سکت ضرورت ہے جیسے میرے نوجوان نے ابھی یہاں کہا تھا ہم سب لوگوں کو دھننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے حق کے لئے آگے آنے کی ضرورت ہے چاہے کتنی بھی جیلے اب یہ بھاج پا والے بھرے ہم پیچھے ہٹنے والے آپ نہیں ہم ہم یہاں کی غریب عوام کے راشن کے لئے اس کے پانی کے لئے اس کی بجلی کے لئے اس کے رنزگار کے لئے اس کی ہر ایک ضرورت کے لئے کانگرس پارٹی کا ایک ایک نمائنہ آپ کے ساتھ چھانا پشانا کنا ہوگا یہ ہم آپ کو یہاں کے رشن میں تھے اور میں آج آپ کے مہادم سے ایڈویسٹریشن کو بھی یہاں سے اپیر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی جو پخش پاک تا جو کام اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اس کو پھڑا تک رول میں کریں میں یہاں سے اپنی جسٹریگ ایڈویسٹریشن کو سب ایڈویسٹریشن کو سب ڈپارٹمنٹ کے ہیلز کو یہ بتانا چاہوں گا بہت ہو چکا نو سال آپ کا گرامہ بہت آپ نے ستایا ہمارے کارکتہوں کو بہت آپ نے کسٹوار کی مظلوم جنتہ کا استعمال کیا آپ وہ دور ختم ہو چکا ہے اگر آپ آپ نے وہ پکش پاک بند نہیں کیا تو کانگرس آپ کے خلاف سر پر پہ اتر آئے گی اس کی ساری ذمہ داری جسٹریگ ایڈویسٹریشن پہ ہو جہاں پہ حاضری میں ہمارے ترگام میں ایک ہل سٹیشن کا کام قیام میں آیا گیا افسوس ہے وہاں کے لوگ جن کی زمینے گئی جو وہاں کے آج پاس کے رہنے والے ہیں ان کو کوئی پوچھنا نہیں باجپا کی چھتھی جائے گی راجسطہ اور جدرات کے لوگ آکے وہاں دام جلے آج اترے پروجیکٹوں میں باجپا والے چھتھی لکھے دھنچتے ہیں کس لیے جو باہر کے لوگ آکے یہاں کام کرتے ہیں پہلے ان کو پوچھنا چاہیے کہ تم نے کشتوار کے لیے کیا کام کیا ہے میں بہت پوچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میں ایک بار خاص کر اپنے دوست اپنے بھائی پکار سوروانی ساتھ اور کانگرس پارٹی کا دل کیا گھرائی مجھے شکریہ آتا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک ذیبہ داری جنر سکتے جمہو کشمیر کو بنا کے جو سو بھی ہے میں ایک دلاؤں گا کہ میں کانگرس پارٹی کا سپاہی 1990 سے آفیس بیرے رہا ہوں میں اسی دسپلن میں اسی طریقے سے پارٹی کی خزبت کرتا رہوں گا جب تک میرے اس جسم میں کھون کا ایک 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 کترہ ہوگا کانگرس پارٹی کی دلاتا ہوں کہ میں انیش آسن کا خواہ دہا رکھوں گا اور نہ آج تک میں اسے کبھی ان آگے کبھی کروں گا مگر میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے جو کانگرس میں آئے ہیں سب کا ویلکم ہے ان سے بھی ایک گزارش کا چاہوں گا کہ پارٹی وہی چلتی ہے جس میں دسپلن ہو گھر وہی آگے چلتا ہے جس گھر میں گھر کر چلانے کا ایک طریقہ کسی تھوٹے بڑے کی تمیز ہو جس گھر میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہو وہ گھر زیادہ دیر آگے نہیں چلتا وہ پاکے بھی زیادہ دیر آگے نہیں چلتی جو اپنے سینئر کی عزت نہیں کرتے ان کا کوئی مار درشن نہیں لیتے اس میں کوئی یہ گوتا شرم کی بات نہیں ہے ہر انسان سیکھتا ہے ہم بلاگ ستا سے یہاں آئے کار آپ نے جانا ہے پر سو انہوں نے جانا سب نے یہاں کسی کی برس جاگیر تو نہیں ہے اس لیے میری تمام نوجوانوں سے ایک گزارش ہے کہ پارٹی کے پرشاست پارٹی کا جو ہمارا پارٹی کی جو آئیڈیالو جی ہے اس کے ساتھ جھوڑنا چاہیے جو پارٹی کسی جو وقتی کسی انجیز وقتی کی وچار دھارہ کے ساتھ جھوڑتا ہے جو انسان کسی پارٹی کی وچار دھارہ کے ساتھ جھوڑتا ہے وہ آسانی سے نہیں بدلتا اس لئے میری آپ ساتھ جی کہ آپ سب لوگ ان کو کانگرس کی بچار دھارہ کو سمجھ نا چاہیے آپ سب لوگ ان کو کانگرس کی آئیڈیالو جی کو سمجھ چاہیے کانگرس وہ جماعت ہے جہاں ہندو مسلم مسئل 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 کی قرح تحیر نہیں یہ گھلدستہ ہے اس میں ترہ طرح کے پھول ہیں آپ اس میں سے دو پھول بار نکال دیں تو وہ اتنی شو نہیں دے گا ایک ہی پھول رکھو گے تو بلکل ہی نہیں چچے گا اس لئے یہ وہ بہیچہ ہے جس میں ہم سب لوگوں کو اکٹھے رہنا ہے اور یہ بات تہہے بلے ہی ہارات آج کیسے ہو بلے ہی باج پانے ہم لوگوں کو ٹمرا وار دیا ہو ان دو مسلم کی دیوار کتنی بڑی بڑی کرتی ہو ایک سمیں ضرور آئے گا ہم پھر ایک دوسرے کے گلے سے گلے رکھے شہر کو پھر روشنا کریں گے پھر ہم بھائی 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 پھر ہم ایک دوسرے کا شہر لے کے ایک دوسرے کی غم اور خوشی میں ساتھ ساتھ چلیں گے اور کانگرس پارٹی کا یہی نحرہ ہے یہی اصول ہیں ان اصول وں کا اپنا نحرہ چاہئے اسی کے ساتھ میں آپ سے رفتر چاہتا جائیں 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 بھائی بھائی